بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیاض انساری دوستو آج ہم بہت ہی ضبرت ریسپی لے کر آئے ہیں جو صرف دسی میٹے میں تیار ہو جاتی ہے اسے آپ بریک فاسٹ میں کھائیں یا ایونی کے ٹائم سنیکسے طور پر یہ آپ کو بہت ہی مزہ دے گی تو دوستو اسے کے لئے ہم نے لیا ہے ایک آلو درمیانے سے اس کا یہ کچھا آلو ہے جس کو ہم نے چھیل لینا ہے اور اس کو ہم نے اپ گریٹ کر لینا ہے تو دوستو یہ ریسپی صرف دسی میٹے میں بن جاتی ہے تو یہ بہت ہی مزدار بھی ہے تو اسے آپ نے سکپنی کرنا اور پوری ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے تو اس کو ہم نے کر لیا گریٹ تو اب ہم نے اس کو ڈالنا ہے پانی کے اندر تاکہ اس کو ہم تھوڑا سا دھولیں چینل پہ نہیں ہے چینل کو زور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو بھی لازمی لائک کیجئے گا میری پچھلی ریسپیز ٹرین منٹر والی بہت زیادہ پسند کی گئی تھی اور بہت زیادہ ریکویسٹ رہی بھائی اس طرح کی اور ریسپیز بنائیے تو دوستو یہ بھی بہت ہی زبرس ریسپی ہے آپ نے اس کو انڈر تک لازمی دیکھنا ہے تو اس کو ہم نے کر لیا ہے صاف تو اب ہم اس کو نکال لے تھے ایک بال کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم اس کے اوپر انڈے ڈالیں گے تین عدد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریسپیز آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے یہ آپ کے گھر میں بچوں اور بڑوں سبھی کو بہت پسند دائے گی اور اس کے اندر تقریباً ڈیر چمچ ٹیبل سپون جو ہم ڈال لیں گے پیاس جس کو مرے چوب کیا ہوئے دو در چھوٹے سیاس کی ہڑی مرشیں ڈال لیں گے اور ایک چمچ کے قریب ہم اس میں ڈال لیں گے سبس دھنیا اور ہاف ٹی سپون ڈال لیں گے اس میں ہم نمک ہاف ٹی سپون ہی ڈال لیں گے اس میں ہم کالی مرش اور چار سے پانچ جبن ڈال لیں گے ہم اس میں میدہ اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں دوستو یہاں تھوڑا سا گارہ ہے جو ہمارے کام رہی آئے گا تو ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے پانی اس میں لڑا مان رحیم پانی ہم اتنے ہی ڈال لیں گے جت سے یہ پروپر شیب میں آ جائے تاکہ ہم اس کو پگا سکیں تو آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو اس کی کتنی ٹھکنس کرنی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہونا چاہیے تب ہی یہ ریسپی بن پائے گی گارہ ہوگا تو ریسپی نہیں بن پائے گی تو یہ تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پان لیا ہے ہم نے اور اس کے اندر ڈال لیں گے ہم ایک ٹیبل سپون آئل آپ چاہے تو بٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے اندر ڈال لیتے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزہ بنتا ہے اسے آپ ناشتے میں گھا سکتے ہیں امنی کے ٹائم جو چائے کے ساتھ بھی گھا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا پھلا دیں گے تو اب ہم نے اس کو تھوڑی دل کے پکانا ہے تقریباً دو منٹ کے لیے ایک سائٹ سے اور اب ہم اس کو پلٹ دیں گے تو اسے آپ نے دونوں طرف سے جو پکانا ہے وہ دو دو منٹ کے لیے پکانا ہے یہ چار ہی منٹ میں پک جائے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزہ بنتا ہے تو اسی طرح سے ہم نے دونوں طرف سے اس کو پکا لیا ہے دو دو منٹ کے لیے تو یہ تیار ہو چکا ہے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ کس تنی اچھی اس کی لک آ چکی ہے تو اسے بچے اور بڑے بڑے پسند کرتے ہیں تو آپ کو اب اس کی دکھاتے ہیں فائنل لک بسمت کیجئے گا الحمدللہ الحمدللہ کتنا ٹیسٹی اور کتنا مزہ لگ رہا ہے آپ اس ریسپے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو اب دیجئے فیاضن ساری کو اجازت اللہ حافظ